مارے ساتھ موجود ہیں لیفٹنین کرنل آصف ناز کھوکر جو کہ سیکٹری ہیں پنجاب ہاکی اسوسییشن کے اور سیمی فائنل میں پہنچنے والی دونوں ٹیمیں پنجاب کلر اور وائٹس انہی کی سیلیکشن تھی ان سے بات کرتے ہیں اسی ونڈ کے حوالے میں جو کہ چیف منسٹر گولڈ کپ ہاکی ٹورنمنٹ بلوچستان میں جاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت میں نواب گوست بکش ریسانی ہاکی گراؤنڈ میں سیڈیم میں موجود ہوں اور بڑے عرصے کے بعد یہاں پہ بلوچستان میں ایک شاندار قسم کا نیشنل گیم ہاکی کے روالے سے یہ ٹورنمنٹ کھیلا جا رہا ہے اور میں سب سے پہلے مبارک بات دیتا ہوں چیف منسٹر بلوچستان کو اور بلوچستان ہاکی اسوسییشن کو جنہوں نے اتنا اچھا نیشنل لیول پر یہ ٹورنمنٹ منعقت کر آیا اس ٹورنمنٹ کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں ڈپارٹمنٹ کی ٹیمز اور صوبوں کی ٹیموں نے ایسا لیا چار میجر ڈپارٹمنٹ جو کہ وابڈا نیشنل بینک اس کے بعد آرمی اور پوٹکاس ہیں اور تمام صوبوں کی دو دو ٹیمیں یہاں پر شامل ہوئی اور بڑے اچھے طریقے سے احسن طریقے سے پاکستان ہاکی فیڈریشن کی وساطت کے ساتھ ان کی ٹیکنیکل ٹیم نے ایک احسن طریقے سے اس کو اگنائز کیا اور یہ ابھی آج جو میچ ہو رہا ہے وہ ان کا اولیمپینز سابقا اولیمپینز اور ایکزیبیشن میچ اور ان کے بلوچستان کے ویٹرنز کے درمیان میں کھیلا جا رہا ہے یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے کہ ہاکی کے پرانے کھلاڑی نامور کھلاڑی یہاں پر موجود ہوں گے اور بچوں میں انکاریجمنٹ دیں گے کہ جی وہ کس طریقے سے ہاکی کے کھیل کو دوبارہ سے واپس گراؤڈ میں لائیں میں بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ ہم نے دو ٹیمیں اپنی پنجاب کی یہاں پر بیجی اور میریٹ پر سیلیکشن کی اور جنہوں نے اپنا لوہ منوایا اور دونوں ٹیمیں کوارٹر فائنل کھیلی اور ایک ٹیم جو ہے وہ سیمی فائنل میں پنجاب کی کلرز جو کہ نیشنل بینک وابڈا اور آرمی کے ساتھ سیمی فائنل میں پہنچی گئے ابھی فائنل اس کا انشاءاللہ پرسوں ہوگا کل سیمی فائنل ہے اور پنجاب کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گا کہ جی یہ کووڈ کے ہوتے ہوئے بھی پنجاب نے کوئی پانچ ساتھ ایونٹس ایسے کرائے ہیں جو کہ نیشنل لیول پہ اور اپنے پروینشنل لیول پہ تھے اور اس میں ہم نے ٹیلنٹ اوبار کر سامنے لائے جو پاکستان آلٹی فیڈریشن کے لیے کافی مفید صحابت ہوگا